موٹا تازہ مقابلے میں ایک بیل ہے بڑا خوبصورت ہے گوشت بھی کم ہے لیکن ہے خوبصورت اسی ہزار کا ہے تو اس آدمی کو قربانی کس جانور کی کرنی چاہیے زیادہ گوشت والے کی یا زیادہ خوبصورت والے کی تو یاد رکھنا یہ آدمی جو قربانی کرنے والا ہے یہ جس علاقے میں رہتا ہے دیکھیں وہاں پر نادار اور فقراء اور ضرورتمند لوگ زیادہ ہیں یا کم ہیں اگر ضرورتمند لوگ فقراء مساکین اور گوشت کے ضرورتمند وہاں زیادہ ہیں تو اس کے لئے افضل یہ ہے کہ وہ موٹے تازے جو زیادہ گوشت والا جانور ہے اس کو لے لے خوبصورتی کو نہ دیکھیں بلکہ زیادہ گوشت کو دیکھیں کیوں ضرورتمند زیادہ ہے اور اگر اس علاقے میں لوگ ضرورتمند کم ہیں اکثر قربانی کرنے والے ہیں ضرورتمند تھوڑے ہیں تو پھر یہ کیے امدہ گوشت والا جانور جو خوبصورت ہے وہ لے لے جو زیادہ قیمت پر ملتا ہے تاکہ وہ امدہ جانور کو اللہ کیلئے زبا کرے کہ پہلا والا اس نے لوگوں کے خاطر بڑھا لیے کیونکہ لوگوں کو دینا تھا اور ضرورتمند زیادہ ہیں ایک گاؤں ہیں محلہ ہیں وہاں گوشت کل آبادی لوگوں کی یوں سمجھو ہزار آدمی ہیں مثال کے طور پر اس پر آپ قیاس کریں اب ہزار آدمیوں میں سے آٹھ سو آدمی مستحقین اور ضرورتمند ہیں اگر یہ خوبصورت جانور لے گا تو اس کا گوشت تو کم ہوگا غربہ کا کم ملے گا تو ان ضرورتمندوں کی ریایت رکھتے ہوئے وہ موٹے تازے جانور کو لے لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گوشت ملے اور اگر وہاں پر لوگ آٹھ سو قربانی کرنے والے ہیں دو سو ضرورتمند ہیں یعنی ضرورتمندوں کی تازات کم ہیں تو پھر ایسی صورت میں اس کو چاہیے امدہ اور خوبصورت جانور جس کو دیکھ کر تصور الناظرینوں دیکھنے والوں کو خوشی ہو جائے آئے اور ماشاءاللہ کیسا خوبصورت جانور اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائٹ کریں کومنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملسک ہو جزا کریں موسیقی موسیقی